اور یہ آیت نمبر پینتیس جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اس سورہ مبارکہ کی بھی آیت نمبر پینتیس اور سورہ احضاب میں بھی ملکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر پینتیس آپ کو ملے گی یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہیں اللہ نور السماوات والارد اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے مسل و نور ہی اس پر ایمان کی مثال اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کبشکاتین جیسے ایک ایک تاق ہے فیہا مصباح اس میں ایک چراغ روشن ہے المصباحو فی زجاجہ وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے شیشہ ہے اس کے اوپر جیسے لالٹینے ہوتی تھی پچھلے زمانے میں گلوب کے ساتھ جو ہیں وہ لیمپ ہوتے تھے الزجاجہ تو کانناہا قوکم درریون اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک تمکدار ستارہ ہو یو قدم انشجراتین اور اس مصباح میں اس دیئے میں اس چراغ میں جلائے جا رہا ہے تیل کس کا ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا لا شرقیت ولا غربیہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یعنی یہ کہ درخت ہے جھنڈ ہے ایک اب اگر تو کس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی شام کی نہیں ہوگی مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی صبح کی نہیں ملے گی ایک علیدہ کھڑا ہوا ہے کوئی جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے تو پورے دن کی تمازت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے اور ایسے درخت کا جو روغن زیتین ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف اسی کی مثال دی جا رہی ہے جو نہ سرقی ہے نہ غربی ہے وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں یکاد و زیت و حیوگی اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے قریب ہے کہ روشن ہو جائے وَلَوْ لَبْ تَمْسَ سُنَار چاہے اسے ابھی آگ نے چھوہ ہی نہ ہو نورٌ عَلَى نُور جب آگ مس کر جائے چھو جائے تو پھر نورٌ عَلَى نُور ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے یادِ اللہُ لِنُورِ عِي مَنِي شَاء اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَّاس اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لئے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيم اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے یہ اصل میں ایمان کے لئے اس کے اجزائے ترکیبی کے لئے بہترین تمثیل ہے جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت انسانی فطرت اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں معرفتِ خداوندی موجود ہیں البتہ اس پر کوئی پردے آگئے ہیں اس کے اوپر جلاف پڑ گئے ہیں اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے آیاتِ الٰہیہ جو ہیں آیاتِ قرآنیہ وہ اندر کے اندر جو جو دارمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے اب تیل ایک ہے کڑوا تیل جس سے کہ ہم دیئے کبھی جلایا کرتے تھے اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا اور دیا تو اس کو کہتے ہیں لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹ کر یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے اس بتی کے اوپر آنکھ جل لگاتے تھے تو جلتو رہا ہے تیل لیکن بواستہ بٹی براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن ایک تیل ہے پیٹرون اس کو جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہا ہے آپ کو جلانے کے لیے اور پیٹرول گویا کے بیتاب ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے ذراز ہی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا اسی طریقے سے انسانوں کی تباہی کا فرق ہے کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر کہ جیسے ہی وحی سامنے آئی آئینہ جگمگاہ اٹھا ایک دم اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے ارس کیا تھا کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا بھی تروقف نہیں کیا اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بہتاب تھا کہ ذرا قریب بھی اگر دیاش نائی آگئی تو بھڑک اٹھے لیکن کچھ لوگ ہوتے کہ جن کا تیل یہ اتنا صاف اور پاک نہیں تھا ان میں کوئی تقدر تھا انہیں وقت لگ گیا اگر چیئے کہ ملاخر وہ ایمان لے آئے لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی پھر وہ لوگ ہیں یا جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چلے گئے تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت نور روحانی نور جو ہمارے اندر ہے ہے نور تجلیمی اسی خواب میں پنہا غافل تنجرہ صاحب ادراک نہیں ہے وہ جو ہماری روح کے اندر ہے روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور وہی کا نور آیا ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور علا نور کی کیفیت پیدا ہوئی اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا اس کی واقعیتاً تاق کسی شکل ہے یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے تاق ایسے ہی ہوتے تھے ڈائیفرام جو ہے وہ اس تاق کا گویا کہ فلور ہے جو ہمارے ابڈومنل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیہ دا کرنے والا حضو ہے اور دل تک کھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ گویا کہ چراغ ہے اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر اور ایک نور وحی ان دونوں کے اجتماع سے نور علا نور وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکر میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا یہ نور علا نور ہے دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا نور فطرت نور وحی اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے باقی اللہ کو تو ہر شئے کا کما حق و علم ہے مثال کی ضرورت انسانوں کے لئے ہے جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی خود نہیں سمجھ سکتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دری یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقية ولا غربية یکاد زیتها يضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور یهدی اللہ لنوره من يشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بكل شيء علیم